محرم انہوں نے اس عمر کی کوشش کی کہ وہ ان مجالس کے تشکروں سے اپنے آپ کو پر رکھیں جن حریت جسارت وغیرہ سب ہونے کوشش کی کل میری تقریر سے پہلے عربہ صاحب ایڈوکیٹ نے ایک اپیل کی تھی ٹیلی ویژن کے سلسلے ایک دلت فہمی کو دور کر کے آگے بڑھوں کہ ٹیلی ویژن کے سلسلے میں جو بات یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ میں تقریر میں تھکا ہوا ہوں بیمار ہوں میں نہیں کروں گا مگر میں نہیں کروں گا اس کے معنی یہ ہے کہ میں اپنا حق بھی چھوڑ دوں میں اپنا حق چھوڑ دوں یہ نہیں ممکن ہے مرسیہ ہی سہی نوحہ ہی سہی کوئی عالم سہی کوئی ذاکر سہی کسی فرقے کا سہی مرسیہ ہی کسی فرقے کا سہی مگر آکے تذکرہ تو کریں شہادت کا فخاشی اوریانی شہوت انگیزی کے لیے تو اس ادارے نشر و اشاعت میں وقت ملے اور روز آشور سوچا جائے بہرحال میں آج اس تقریر کے بعد جسارت کا اغبار جسارت کے مدیر کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اس واسطے نہیں کہ انہوں نے میرے مطالبے کو چھاپا بلکہ انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھ دیا ایک عجیب جملہ لکھ دیا اور یہ جملہ میری ساری زندگی کی واحد تمنا ہے دس سطر کا اداریہ لکھا جسارت ایڈیٹوریل لکھا مگر ایک جملہ لکھا یہ پونی تقریر میری اسی جملے کو سمجھانے کے لیے تھی اور آپ میری زبان سے اس کو سنیں یہ میں شکریہ کے بعد اس کو پڑھ رہا ہوں علامہ رشید ترابی کا مطالبہ علامہ رشید ترابی نے ٹیلیویجن کے عرباب انتظام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوم آشورہ پر خصوصی ٹیلیویجن پروگرام نشر کریں علامہ صاحب کو یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ آشورہ کے روز پیر ہے جس روز ٹیلیویجن کی چھٹی ہوتی ہے اور اب تک ٹیلیویجن کارپوریشن کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے کہ اس روز کے لیے اس کا خصوصی پروگرام کیا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس روز کی کیا اہمیت ہے اور اس روز کو نظرانداز کرنا کس درجے کی ہماخت ہوگی علامہ رشید ترابی کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اگر کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال نشر کرنے کے لیے یا دوسرے خصوصی پروگرام نشر کرنے کے لیے ٹیلیویجن کارپوریشن خصوصی اقدامات کر سکتی ہے تو اس موقع پر چھٹی کا بہانہ کیوں کر تسلیم کیا جا سکتا ہے سچ یہ ہے کہ چھٹی کا بہانہ عذرے لنگ ہوگا ہم علامہ رشید ترابی کے مطالبے کی تائید کرتے ہوئے ٹیلیویجن کارپوریشن کو مشکرہ دیں گے اب اس کے بعد یہ جو جملے آ رہے ہیں یہ میری ساری زندگی کی واحد کوشش ہے ہم علامہ رشید ترابی کے مطالبے کی تائید کرتے ہوئے ٹیلیویجن کارپوریشن کو مشکرہ دیں گے کہ مسلمانوں کی قاہشوں کا احترام کرے ہم علامہ رشید ترابی کے مطالبے کی تائید کرتے ہوئے ٹیلیویجن کارپوریشن کو مشکرہ دیں گے کہ مسلمانوں کی قاہشوں کا احترام کرے اب اس کے بعد کا جملہ یہ سمجھنا بڑی سنگین غلطی ہوگی کہ یہ دن محس کسی ایک طبقے کے لیے اہمیت رکھتا ہے حسین کسی ایک طبقے کے نہیں پوری ملت اسلامیات ہے تقریباً ان موقر روزناموں کے اداریے سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو کہا جا رہا ہے وہ ملت کے لیے کہا جا رہا ہے اور جو شام غریبہ کی مجلس میں کہا جائے گا وہ کسی ایک واحد اسلامی فرقے کی آواز نہیں ہے بلکہ وہ سارے عالم اسلام کی آواز ہے جو بھی جو بھی مقرر دن جائے گا جو بھی کوئی تقصیص نہیں ہے وہ اسی فکر کے ساتھ جائے گا کہ مجھ کو تو سارے مکاتیب فقی کو سامنے رکھ کے گفتگو کرنی ہے بہرحال بلکہ یہ عالم اسلام کا مطالبہ ہے اس سلزلے میں آج جسارت میں شاید تین کولم کی ایک سرخی آئی کہ آٹھویں کو پٹل پارک کی مجلس کے بعد سے کچھ ہمارے کام کرنے والے رفقہ جلوس کی صورت میں ٹیلویزن جانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں میں ایک بات کہہ دوں وہ یہ کہ اسی اخبار میں یہ خبر بھی تھی کہ ملنگ حیدری آج جائیں گے اور جلوس کل جائے گا چنانچہ وہ گئے اور پولیس نے ان کو لاکر پھر واپس میرے گھر پر پہنچا دیا جلوس کی حد تک ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں میں بار بار نہیں دوہرہ ہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذوق کے اعتبار سے اپنی فطری افتاد کے اعتبار سے اپنے رجحان ذاتی کے اعتبار سے کچھ جلوس کے حق میں نہیں ہیں آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں کیوں کل آٹھ بھی محرم رات میں نماز مغرب کے بعد سے مسلسل ہر عذا خانے میں علم ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی ورکر میرا کوئی آدمی میرا کوئی بھائی کسی مقام پر روک لیا جائے اور نمی اور دسمی گزر جائے محرم کی نمی اور دسمی کو سامنے رکھ کے کسی جلوس کا انتظام کرنا صحیح نہیں ہے اور ایک بات وہ یہ ہے کہ جلوس کا مقصد کیا ہے بس یہی نہ کہ میمورنڈم کو پیش کرنا اگر یہ مقصد ہے تو وہ ہو گیا آواز پہنچ گئی یہاں سے لے کے راول پنڈی تک آواز پہنچ گئی سیکریٹری بھی غور کر رہا ہے صدر بھی غور کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ کچھ دیر ہوگی یا دیر نہیں ہوگی تو کوئی اور بھی وجوہات ہوں گے مگر میں آپ کی قدمت میں ارد کروں گے جلوس کا ہمارے مقصد شیشوں کو توڑنا سامان کو نقصان پہنچانا کیمرے کو جلانا یا عمارت پر حملہ کرنا نہیں ہے ہم اس روش کے انسان نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کبھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی منزل پر ہمارا کوئی جلوس اس فکر میں نکلے کہ ہم کسی عمارت کو نقصان پہنچائیں گے یا کچھ جلائیں گے عمارت سے ہم کو کیا کام ہے ہم کو تو ان انسانوں سے کام ہے جو ہیوانوں سے بتتا رہے ہیں آپ سمجھ گئے تو دیوار ادھر کو لے کے کیا کریں گے جی توڑنا پھوڑنا جلانا یہ آپ کا شیوہ نہیں ہے یہ فکر ہم کو عطا نہیں ہوئی ہے ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ بتلا کر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نے کہا ہے اکسر ہم لا یعلمون اکسر ہم الجاہلون اکسر ہم الفاسقون اکسر ہم الكافرون اکسر ہم لا یومنون اکسریت کا حال قرآن نے بتلا کر آقر میں یہ کہہ دیا کہ اپنے آپ کو ہشیار رکھنا قلیل من عبادی الشکور اس کے بہت کم بندے شکر گزار ہیں تو دنیا جو کام کرے اس کی اندھی ریس تقلید ہم نہیں کرتے ہاں آپ کے لئے باتیں کھلی ہوئی ہیں کل آٹھے پر سو نو دس دو دن آپ کتنا جلوس لے کر جائیں گے کتنے آدمیوں پر مشتمل ہوگا میں آپ کو بتلا ہوں یعنی میں اپیل کروں میں خود ساتھ چلوں میں خود جاؤں آپ زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ آدمی لے کر جائیں گے بہت بڑا جلوس ہوگا ایک لاکھ کا ایک لاکھ آدمیوں سے دستقت لے کے یہ لکھوا دیجئے کہ اتنے آدمی ٹیلیویزن کی نوکری کے قابل نہیں ہے ظاہر ہے کہ ہم نام اس وقت نہیں لیں گے ہم نام نہیں لیں گے کہ ہم کس کس کو ٹیلیویزن کی ملازمت کے قابل نہیں سمجھتے ہیں لیکن کھل جائیں نمی اور دستویں کو تو ایک لاکھ دستقتیں آپ کو مل جائیں گے کہ ایک لاکھ آدمی کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ 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 افراد نہ رہیں